اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے بہت خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو یہاں پہ جی میں رومالوں کو تیہ لگا رہی ہوں یہ میں نے شام کو دھوئے تھے کل اور اٹھ کے میں جب انہیں دیکھا تو یہ سک چکے تھے ظاہری بات ہے پوری رات ان کو سکنے کے لیے ملی تھی دونے نے سکنائی تھا اور ان کو میں نے تیشے لگا کے رکھ دیا ہے کچھن کی بڑی بیسک سی آئیٹم ہے اور ساتھی جی میں اپنا ناشتہ بنانے لگ پڑی ہوں ناشتے میں آج میں کھاؤں گی انڈا پراتھا اور انڈا کے لیے میں اوملیٹ بنا رہی ہوں اوملیٹ ویری بیسک ریسپی ویری کومن ریسپی ایون کے بچہ بچہ نوز ایٹھ ہاو ٹوک اور ہاو ٹو میک اوملیٹ تو جو بیسک ایک اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ میں اپنا پراتھا بنانے لگ پڑی ہوں پراتھا میں جی بیل کے نہیں بناؤں گی ہاتھ پر یوں بناؤں گی اتنی کابیت اب ہم میں بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل ہی گئے گزرے مطلب کچھ نہ کچھ کاری لیتے ہیں اور پروف کے طور پہ میں آپ کے سامنے ہی بناؤں گی در ادھر نہیں جاؤں گی ویڈیو کوئی مطلب کٹ شٹ کر کے نہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور بلکل گول سے ایسے بن گیا بہل بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ پہ بنا لیتے ہیں یہ کوئی بڑا مارکہ نہیں ہے اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں اپنے لیے پراتھا آپ لوگ ناشتے میں کیا کیا یوز کرتے ہیں میری رہی تو یہ تو بیسک سے ناشتہ ہوتا ہے یا تو پراتھے کے ساتھ سالن ہو جائے گا رات والا یا پراتھے کے ساتھ آملیٹ ہو جائے گا سردی ہو تو دیفنیٹی آملیٹ سال جاتا ہے گرمیوں میں میں اتنا نہیں کھاتی آگیا کہ یہ روٹین کام ہوتی جائے گی یا بالکل ہی سکیپ ہو جائے گی اور فرنڈز آج کا دن کافی ہیکٹک رہا آج کے دن میں کافی ایکٹیوٹیز ہوئیں اور جو میں آپ کے ساتھ آگے جا کے ویڈیوز میں ساری شیئر کروں گی اس کے بعد جی میں گروسری لینے گئی گھر کے کچھ کام کچھ کیے پھر بارڈ آئے گئے پھر رات کو ہم فیملی کے ساتھ ڈینر پہ چلے گئے تو یہ سب اتنا ہیکٹک ہو گیا تھا کہ میری نیکس ڈی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور میں کافی ڈاؤن فیلڈ کر رہی تھی مطلب کورا دن پھر میں اٹھ نہیں پائی ایسے لو لو اور سب کچھ کافی ہیکٹک ہو گیا تھا میرے لیے ایک دم سے شاید وہ عادت نہیں ہے روٹین میں اتنے کام ایک ساتھ کرنے کی اور اب باہر بھی بہت کم جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک دم سے باہر کے بھی دو وزٹ ہو گئے گروسری کا پھر فیملی کے ساتھ رات کو ڈینر اور ڈینر پہ بہت ٹائم لگ گیا تھا تو جب ہم رات کو واپس بارہ ایک بجے کے قریب واپس آئے تو اس کے بعد جی انجوائیمنٹ جو ہے وہ کافی بھاری پڑ گئی تھی ہم لوگوں پر اوکی جی یہاں جو بیٹر تیار کیا تھا اوملیٹ کے لیے وہ میں نے سپین میں ڈال کے اپنا اوملیٹ تیار کر رہی ہوں اس طرح سے اوملیٹ شاہ اوملیٹ بنا کے کھا لے بہت سارے فرینڈز آپ کہیں گے کہ یہ جوس کا کیا تو بنت ہے مطلب ناشتے کے بعد تو میں مانتی ہوں کہ جوس جو ہے وہ ناشتے سے پہلے پینا چاہیے لیکن میرے خیال سے ایسا ج کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ناشتے کے بعد جوس نہیں پی سکتے تو بس مجھے دل کیا اور میں نے ناشتے کے ساتھ نہیں لیا مطلب ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد میں نے یہ جوس لے لیا تو معذرت جی جی لوگوں کو اتراز ہو جو مجھے پینڈو شنڈو کینگے تو کیا لیں بھئی کیا ہو سکتا ہے پینڈو ہی ہوں ایسے میں تو پی لیا میں نے ناشتے کے بعد فرنز اس کے بعد جی ہم گروسری کر کے آئے پوری گروسری تو میں آپ سے نہیں کروں گی البتہ یہاں پہ یہ جل شائن کی نیل پولیش ہے جو ایٹمز میں آپ کے اپنے لیے لے کے آئی ہوں کچھ بیسک سی کچھ میک اپ آئیٹمز ہیں اور میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر نیل پولیش آپ نے دیکھیا بہت ہی خوبصورت کلر تھا اس طرح کے میٹ کلر سائیں نیل پولیشز میں چین لپسٹکس میں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے بعد جی مساج کریم میرے پاس کافی ٹائم سے میسنگ تھی اور ختم ہو گئی ہوئی تھی تو مطلب ایسے ذہن میں بھی نہیں رہا اور یوز میں نہیں آ رہی تھی تو اس کو سکپ کیا ہوا تھا لیکن چونکہ آج میں گئی اور میں اس کو لے کے آئی اور یہ درما شائن کی مساج کریم میں بہت زبردست ہے جو لوگ اس کو یوز نہیں کرتے وہ ضرور کریں اور جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ اس کو کرتے رہے اس کے بعد ہی یہ ہمارے پاس لائنر ہے اور یہ بیکھ لیں دیکھنے میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے اگر آنکھوں پہ پھیلے گا نہیں یا آنکھوں میں چوبے گا نہیں تو دیفنیٹلی اچھا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ کومن کارٹن برڈز ہمارے پاس کارٹن برڈز ہیں تو یہ بسیکلی ان کے لئے لے کے آئی تھی اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے لپسٹک اور اس کا بھی کلر بہت اچھا ہے کچھ میٹ ٹائپ بھی تھا ویسے میں نے مینی سو سے کبھی بھی میک اپ آئیٹمز نہیں خریدی لیکن اس بار میں نے دو آئیٹمز مینی سو سے خریدی ایک ہی والی لپسٹک تھی اور آئی تینک وہ نیل پالش نہیں وہ مینی سو کی نہیں ہے لائنر یس جو لائنر میں نے آپ کو پہلے دکھایا وہ مینی سو کا تھا اور یہ والی لپسٹک جو ہے یہ مینی سو کی تھی کلر اچھا تھا لک اچھی تھی اس کی شیپ اچھی تھی تو میں نے خرید لی اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہے کچھ اور لگا کے چونکہ جب میں نے ٹرائی لیا تھا کلر کا تو کافی یونیک لگ رہا تھا کافی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد جی نیویا لی ہے ہم نے اپنے لپ بام کے طور پر اور ساتھ میں یہ میرر لیا ہے یہ میرر کوئی عام میرر نہیں ہے یہ جی عام میرر ہے اس کوچھ کوئی چارج آنی لگے ہوئے بس ایل ایڈی لائٹ لگی ہوئی تھی اٹریکٹ کر رہا تھا تو خرید لیا جب آپ بزار جاتے ہیں تو آپ وہ چیزیں بھی اٹھا کے لے آتے ہیں جن کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ویسے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف یہ وہاں لگا ہوا تھا اور اس میں ایل ایڈی لائٹ جال رہی تھی تو یہ مجھے اچھا لگا اور میں نے لے لیا اس طرح سے آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کی لائٹ آن ہو جائے گی اور اگین اسی طرح سے آپ اسے ٹچ کریں گے تو اس کی لائٹ آف ہو جائیں گی ویسے یہ سٹینڈیبل ہے اور اس کی بیٹری چارجنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں سیل بھی ڈلتے ہیں تو ویچ پنیس کنوینین فار یو یو کین اڈاپ دیٹ اوپشن تو اس طرح سے یہ ہے اور کافی اچھا لگ رہا تھا اب ویسے میں نے اسے گھر آکے دیکھا تھا فیز کوئی خاص مطلب لائٹ سے کوئی افیکٹ نہیں پڑھ رہا تھا یہ جیس کی چارجنگ یہاں سے ہوگی اور اس کے یہاں ڈلیں گے کلر اس کا پنک تھا تو آپ کو بدلہ منی شو پر اس طرح کے کافی گیجز پڑھے ہوتے ہیں اور کافی اچھی اچھی اس طرح کی مزیدار آئیٹمز کی لگ رہی ہوتی ہیں تو آپ ضرورت نہ بھی ہو تو اس طرح کی فیڈجیز خرید لیتے ہو جو آپ کو اتنی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جی میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آج کافی ہیکٹک دے تھا اور میں نے پھر اپنے بال بھی ڈائے کیا تھے تو یہ کلر میں لے کے آئی تھی اور میرے حال سے جب میں یہ لے کے آئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں اس کا استعمال کروں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس سے پہلے والا ڈائے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن میں ڈائے چینج کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں فرم اسی کو ٹرائے کرتی ہوں اور جو کلر جو نمبر میں نے اس میں یوز کی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہے سیون ہے اور سیون پوائنٹ ٹوائل ہے بلانڈ شیئر میں ہی آتا ہے میں ہمیشہ بلانڈ شیئر ہی لیتی ہوں چاہے میں جس مرزی برینٹ کے لوں اور ڈیویلپر اس بار میں نے ٹوائنٹی استعمال کیا تھرٹی نہیں کیا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ غزب کے ریزلٹس تھے اس کے ہم آئی ایم ویری مچ سیٹسوائیڈ فم دس کلر اور یہاں پر جی ہم فیملی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں پینڈ ریسٹرانٹ جہاں پر ہم نے اپنا فائنلی لنچ کیا بہت زیادہ ٹائم لگیا لیکن ان دا اینڈ یہ تھا کہ کھانا بہت ٹیسٹی تھا اور ہمارے پیسے پوری اگر جتنا انتظار ہم نے کیا وہ بھی سارا کور ہو گیا ویسے ہم کافی ٹائیڈ ہو گئے تھے وہاں بیٹھ بیٹھ کے اب جی ہم جلتے ہیں پینڈ ریسٹرانٹ کے اندر یہ لفٹ سے ویسے ان کا روف ٹاپ بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ روف ٹاپ پر نہیں بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے ہال میں ہی بیٹھے تھے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ تھی اور یہاں پر جی ان کی ٹیڈیشنل سی لوگ آپ لوگ دیکھیں ان کا جو ٹیم ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے فوک سٹائل ٹیم ہوتا ہے ان کا ٹیڈیشنل ہوتا ہے ان کے دروازے بھی آپ دیکھیں کچھ اسی طرح کی لوگ دے رہے ہیں اور یہ ہے جی ان کا انمول توفہ فشتکہ لیکن ہم نے فشتکہ نہیں کھانا یہ اپنا توفہ اپنے پاس ہی رکھیں ہم اپنی مرضے کا جی آرڈر دیں گے یہاں پہ جی میری امی میری بھین اور میری بھانجی وہ انجوائے کر رہے ہیں یہ ان کا جی بڑا سرا ہال تھا اور کافی پلیزنٹ تھا اس ان کی برانچ پر ہمارا یہ پہلا وزٹ تھا ویسے میں نے پینٹ کو پہلے بھی چک کیا لیکن وہ برانچ ان کی لاہور کی نہیں تھی وہ برانچ ان کی مرید کے والی برانچ تھی جس کو میں نے پہلے وزٹ کیا تھا اور کافی اچھا ٹیسٹ تھا وہاں کا بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پینٹ کا ٹیسٹ کیسے یہ ان کی جس برانچ پہ میں ابھی ہوں یہ علامائنگ بال ٹاؤن والی برانچ ہے اور بچوں کے فرائز آگئے ہیں کیونکہ بچے چپ کر کے نہیں بیٹھتے اور اس نے ہمیں کھانا نہیں کھانے دینا تھا اگر ہم اسے ٹائم پہ فرائز نہیں منگوا کے دیتے تو اس کو چپ کر کے کھلانے بیٹھانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کے فرائز پہلے آرڈر کر دی جاتے ہیں ہمارا کھانا تو دیر سویر آ ہی جانا تھا اور یہاں پہ جی ہم نے کیا کیا آرڈر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ویسے یہ کڑائی بہت ہی ہمیز تھے یہ ایرانی مٹن کڑائی تھی ہاں جی ایرانی مٹن کڑائی ہی تھی اور ٹیسٹ اس کا نوڑا بہت اچھا تھا بہت یونیک تھا ساتھ میں یہ نان اور روٹیاں کچھ اس طرح سے اور یہ بھی بہت نان ان کے سپیشلی بہت ٹیسٹی تھے کچھ ہم نے ساتھ فرائیڈ رائز آرڈر کر لیے ہوئے تھے یہ آپ میرے نیل پینٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہی نیل پینٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا یہ میں نے صرف ٹرائے لینے کے لیے ہنگوٹھے پہ لگایا تھا پورے ہاتھ پہ نہیں لگایا ان کے فرائیڈ رائز پر ایسے اتنے مزے کے نہیں تھے ان کی کڑائی پر انتم مزے کی تھی رائتہ اور سالڈ بھی بہت اچھا تھا فرائیڈ دکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں اتنے کھانے میں ٹیسٹی نہیں تھے پر اتبورے بھی نہیں تھے بس کھائے جا رہے تھے لیکن ایک جو واو فیکٹر ہوتا ہے وہ نہیں تھا ان کے چافلوں میں ساتھی جی ہمیں یہاں پر ایک ڈیزرٹ ریسیو ہوا ہماری سائی ٹیبل پر ایک فیملی کے بیبی کا بردے تھا اور انہوں نے پورے ہال میں اس طرح سے یہ ڈیزرٹ کےک جو ہے وہ ڈیسٹریبیوٹ کیا تھا ایک خوبصورتی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ موسک آپ دیکھیں جب میں اسے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ کسی کپڑے پر بنی ہوئی ہے لیکن جب میں نے اسے قریب سے جا کے دیکھا تو یہ ان کی وال پر پینٹ ہوا ہوا تھا اور اتنا ریل لگ رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا تو میں سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس طرح ان کی پورے جتنے ہال تھا سب ہی دیواروں پر کوئی نہ کوئی تھی مطلب ریلیٹی تو پینٹ ہی تھی کیونکہ ان کا ریسٹران کا نام بھی پینٹ ریسٹرانٹ ہے تو ان کے تھیم بھی اس سے ریلیٹیڈ ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کچے گھر دیکھ رہے ہیں کچے مکان دیکھ رہے ہیں I really fascinate of this kind of stuff اور یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں پھر آگے وہ بیل ہیں اسی طرح ان کی ہر دیوار پر دینا کوئی چیز تھی اور یہاں پر جیو میوزک بھی تھا اور یہاں پہنکہ میں آپ کو سناتی رہے تھوڑا سے کی وہ کیا میوزک تھا اچ futuro فینس انہوں نے تو ہمیں پورا سانکس个 جایا تھا اور ان ریکویسٹڈ تھا یہاں ٹیبل پہ جا کے پوچھ رہے تھے اس طرح سے کہ آپ کو ہونسے سانکس جننا چاہیں گے اور یہ چکے کوئی چلندنے کیونکہ کونپیٹنٹ لوگ بھی ہیں اچھا گاتے ہیں اچھا تھا کافی اور ہم لوگ ج آپ چلتے ہیں اپنے گھر کو کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور دینے کے بعد انہوں نے کوئی ہمیں سوا گھنٹے بعد کھانا دیا تھا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسی ٹائم پہ وہاں پہ گوست کٹ کروایا تھا اور کافی ٹائم لگیا تھا لیکن فائنی جی ہم فاری ہوگے اور اب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے امید کرتی ہوں فرنس آپ کو آج کا وڈاگ پسند آیا ہوگا میں آپ کو باہر سے ایک ویو دکھا دیتی ہوں اس رسٹرون کا آپ میں سے کوئی بھی وزٹ کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے اور یہاں پہ جی آپ لوگ دیکھیں ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ